ایک فیڈیشن تھا جو سپریم کورٹ نے اس کو بنائے تھا اور ایک فیڈیشن تھا جو فیفا نے اس کو رکومنٹ کیا تھا تو اب پچھلے دو سال سے حیرم ملک اس جگہ پر واپس آئے ہوئے جو فیفا نے اس کو رکومنٹ کیا کسی بندے کو بیس لاکھ روپے سلری ہو جو وہاں پہ آپ کو کنیڈا میں نہیں مل سکتی کون چاہتا ہے کہ وہ الیکشن کروئے آپ کا کیا خیال ہے یہ جو کرنٹ پی ایف ایف کی منجمنٹ ہے اس کے انڈر ٹیم کیسی پرفارم کر رہی ہے پچھلے بارہ میچیز ان لوگوں نے کیلے ہیں تو بارہ میچیز میں ان لوگوں نے ایک میچ جیتا ہے اور ایک میچڈا کیلے ہیں کرنٹی لیگ کیل رہے ہیں لیکن کون سا لیگ کیل رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا وہ ہے لیکن یہاں پہ تو لیگ ہو ہی نہیں رہی کیوں ایسا ہے کہ ڈومیشٹک لیگ نہیں ہو رہی پاکستان میں اس تیز میں ہماری پرفارمنس پہ بنیاد پہ ہم سیلیکٹ ہوتے ہیں نیشٹر ٹیم کیلئے میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے فٹبال کو سب زیادہ نقصان بھی فٹبارمنٹس نے پہنچا ہے پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے لیکے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں کسی بھی اس کہاتے میں نہیں آتے کہ پاکستان کو فٹبال کو لوگ کریں کہ یا اس کے سٹینڈرڈ دوری سے اچھی ہیں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے فٹبال لیکی السلام علیکم ایریون اور سلام علیکم ایک اور موکم ایک اپسوڈ کیسے بھائی پرو پاکستانی کراچی میں واپس آئے ہوئے ہیں اور آج ہمارے بہت خاص مہمان ہیں فورمال پاکستانی فٹبالر کلیم ملہ بہت شکریہ اور آپ لوگ نے آج مجھے موقع دیئے اور آپ کے سٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے پلیجروریٰ اچھا سر پہلے تو اسے شروع کرتے ہیں کہ ابھی ہم پہلے بھی یہ ڈسکیشن آپ سے کر چکا ہوں میں آف ایر پاکستانی فوٹبال میں بہت ساری جو پاکستانی فوٹبال سمجھتا ہے نا وہ بہت ساری باتیں اس طرح کہ کرتا ہے جی نورملائزیشن کمیٹی ہے ایسا ہے دو پی ایف ایف ہیں اب میں جس طرح اگر فوٹبال میں نہیں ہوں تو مجھے تھوڑا سا آپ سمجھا سکتے ہیں دو پاکستانی فوٹبال فیڈریشن کیوں ہیں نورملائزیشن کمیٹی کا مطلب کیا ہے اور ابھی اگزیکٹلی پاکستانی فوٹبال کیا کر رہے اصل میں پاکستان میں فیلحال پہلے تھوڑا سا ایشو تھا ہمارے نامشن کمیٹی دو فوٹبال فیڈریشن تھے جو اس سے پہلے ایک سال پہلے جب حارون ملک نامشن کمیٹی آئی تھی فیفا کی طرف سے تو اس کو تشکیل کے گیا تھا کہ یہ نامشن کمیٹی پاکستان کا ہوگا جو یہ اندرونی حالات کو دیکھیں گے فوٹبال کی جو اندرونی لڑائیاں ہیں آپس میں سٹیک اولرز کی ہیں تو ان کے حالات کو ویتر کرنے کے لیے ان کے بیچ میں ایک الیکشن کرائیں گے جسے ایک منڈیٹ جسے نیا پریزیڈنٹ اس کو تکمیل تک مہنچانے کا اس کا مقصد تھا لیکن جب لاسٹ ٹائم ایک قبضہ اس لوگوں کے گروپ پہ ہوا تھا ہر ان ملک پہ کیونکہ ایک فیفا نے اس کو نامنشن دی تھی کے نامنشن کمیٹی کی لیکن اس میں آج پاک شاہ نے اس کے اوپر قبضہ کیا تو پریزی دو فیڈیشن بنی تھی کیونکہ ایک فیڈیشن تھا جو اس نے ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے اس کو بنائے تھا اور ایک فیڈیشن تھا جو فیفا نے اس کو ریکممنٹ کیا تھا لیکن لازمی بات ہے دنیا میں اس فیڈیشن کی ویلی ہوتی ہیں جہاں پہ فیفا نے اس کو بنایا ہوتا ہے لیکن جو ہمارے لوکل جو سپریم کورٹ کی تھی اس کی مطلب ویلیو ہی نہیں ہے تو وہ ایسے بناوا تھا کچھ ٹائم کے لیے بناوا تھا جو اس پہ پھر فیفا نے ہمارے فوٹبال فیڈیشن کو دونوں فوٹبال فیڈیشن کو جو انہا سسپینڈ کیا گیا تھا کہ جب تک ہماری جو نامنشن کمیٹی اور اس کو واپس سارے جو فوٹبال فیڈیشن ہاؤس ہیں وہ دیں گے نہیں تب تک ہم فوٹبال کو بحال نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد تھوڑی سی پاکستان میں تھوڑی سا تھوڑا عرصے کے لیے پاکستان فوٹبال سسپینڈ ہوئے اس کے بعد پھر دوبارہ نامنشن کمیٹی کو سارے جو فوٹبال فیڈیشن تھا اس کو دوبارہ مل گیا سارے اکاؤنٹس اس کو مل گئے تھے تو اب پیشلے دو سال سے حارو ملک اس جگہ پر واپس آئے ہوئے جو فیفا نے اس کو رکومنٹ کیا لیکن اس کا کام یہ ہے کہ نامنشن کمیٹی کا اس کو اگر ناؤ مہینے کا اس کا ٹائم دیا گیا تھا کہ جیسے ہمارے پاکستان گورنمنٹ جو ابھی ریسنٹلی جو ہے نیگران گورنمنٹ ہے تو اس طرح کے حارو ملک بھی ایک نیگران جو نامنشن کمیٹی ہے سمجھو کہ آپ پاکستان فوٹبال فریڈیشن کے چیرمین ہیں تو نیگران حکومت سمجھے اس کو تو اس کا پروسس یہ ہونا چاہیے کہ وہ صرف الیکشن کروائیں اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈے ٹوڈے ایکٹیوٹیز جو ہے نا وہ تو نہیں دیکھ سکے لیکن ایک کے ساتھ ساتھ میں نیشنل ٹیم بھی پروپر چلتے ہیں ڈے ٹوڈے ایکٹیوٹیز لیکن یہ کہ پروپر اس کا کام ہے الیکشن کروانا تاکہ فوٹبال فریڈیشن باہل ہو جائیں تو وہ الیکشن اس کیوں نہیں کر آ رہے الیکشن کیوں نہیں کرانا چاہتا ہے یہ حارو ملک صاحب کو سارے پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آخر وجہ کیا ہے کہ آپ الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں پچھلے دو سال سے ناو میں نے ان کو ایکٹیشن ملیا تھا فیفا کی طرف سے پھر دوبارہ اس کو ایکٹیشن ملی تو پچھلے دو سال سے اگر دیکھیں تو 2021 فروری میں یہ ہے اور ابھی تک 2024 سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی تک فوٹبال فریڈیشن کی کوئی بھی منڈیٹ نہ کوئی لوکل لیول پہ کوئی ڈسٹک لیول پہ الیکشن نہیں ہوئے جب کسی بندے کو بیس لاکھ روپے سلری ہو جو وہاں پہ آپ کو کینیڈا میں نہیں مل سکتی ہے جو کینیڈا سے اس کا تعلق ہے وہاں سے کون چاہتا ہے کہ وہ الیکشن کروائیں اگر وہ الیکشن کروانا چاہیں گے تو اس کی سلری بند ہو جائیں گے تو ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہوں اس مقصد کو ہم پورا کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے مشکلات آ رہے میں الیکشن نہیں کروا سکتا ہوں فیفا سے رجوع کر لیتے آپ پورے سٹیک آڈلرز کو جو ہے نا آپ بٹھا دیتے ٹیبل پہ کہ بھائی آ جائیں سارے ایک ٹیبل پہ مینے میں دو مینے میں تی مینے میں آپ ایک میٹنگ آرینج کرتے ہیں سٹیک آڈلرز کے کہ بھائی میں الیکشن کی پروسس کر رہا ہوں اگر آپ کو مشکلات ہیں تو مجھے بتا دیں اگر آپ کے کیسز کورٹ میں آ تو آپ سارے سٹیک آڈلرز کو بٹھا دیں کہ جب تک کیسز اٹھائیں گے نہیں میں الیکشن کرواؤں گا نہیں تو آپ نے اس سٹیک آڈلرز کو کسی کو بھی آپ نے آن بورڈ لیا نہیں تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ فیفا کو ایک فری الیکشن چاہیے لیکن آپ نے اس الیکشن کا مقصد آپ نے خود ہی ایک ہی ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں دیا ہے کہ الیکشن کے بارے میں کہ آپ نے الیکشن کب کرانا ہے کس طرح کیسے کرانا ہے آپ نے لوکل ڈسٹرک پہ یہ کیا ہے کہ کنیکٹ آڈی سے آپ جو ہے نا اس پہ آپ انٹر ہوں گے تو اس کے مطابق پہ الیکشن کا پروسس ہوگا میرے خیال سے اس طرح کا پروسس اگر سلو پروسس چال رہی ہے ابھی تک آپ نے چھمن ڈسٹرک جو ہے نا آپ کا پاکستان میں سب سے بڑا ڈسٹرک سمجھ جاتا ہے فوٹبال کے لیا سے لیکن آج تک وہاں پہ کنیکٹ آڈی میں کتنے کلپز وہاں پہ ریجسٹرڈ ہوئے آپ نے ابھی تک وہاں پہ سکروٹنی آپ نے پروسس وہاں پہ نہیں کیا ہوئے کہ کتنے کلپز ہیں کتنے بچے نکل رہے ہیں آپ کو ابھی تک آپ نے اس کے سکروٹنی ابھی تک کمپلیٹ ہی نہیں کیا ہوئے آپ گہیں ہی نہیں ہیں پورا فوٹبال فردنشن تو آپ اس طرح پروسس اگر چلائیں گے تو اس طرح ابھی تو دو سال ہوگے میرے خیال سے یہ تو دو سال اور لگیں گے اگر آپ اس طرح کے پروسس چلیں گے اور اس طرح یہ ہے کہ ابھی تک ایک لوکل ڈسٹرک میں نامشن کمیٹی کی طرف سے ایک ڈسٹرک میں بھی الیکشن کی پروسس کمپلیٹ نہیں ہوئے لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں اب میں اگر وہی والی بات ہے فوٹبال میں نہیں ہوں تو آپ مجھے بہتر سمجھا سکتے ہیں ابھی ہم نے کمبوڈیا کو ہر آیا بڑا مشہور اس طرح ہم نے سعودی عربیہ کے خلاف بھی ٹھیک ہے اینڈ میں سکور ایسا ڈیفلیکٹ نہیں کرتا لیکن ہم نے پرفارمنس چھا کیا تھا کچھ حد تک ٹیم اٹسیلف پاکستان فوٹبال کی آپ کا کیا خیال ہے یہ جو کرن پی ایف ایف کی منیجمنٹ ہے اس کے انڈر ٹیم کیسی پرفارمنس کر رہی ہے ٹیم کی پرفارمنس اگر آپ دیکھے جائیں کہ پچھلے بارہ میچز ان لوگوں نے کھیلے ہیں تو بارہ میچز میں ان لوگوں نے ایک میچ جیتا ہے اور ایک میچ درہ کھیلے ہیں تو اگر آپ اس کو پرفارمنس کو دیکھیں تو پرفارمنس تو صرف یہ کہ آپ نے لاسٹ کمپوڈیا کے میچ میں اگر اس کو دیکھا جائیں تو آپ کو اس کا جو کیمپ ان لوگوں نے انناؤنسٹ کیا ہوئے تو میں اگر اس کی جو پرپیشن ہے اس ورڈ کپ کی کوالیفیکشن کے لیے لیکن اس کی پروسس بھی صحیح نہیں ہے پرپیشن بھی صحیح نہیں ہے آپ نے دس دن کا کیمپ لگا دیئے ہیں اور پانچ دن میں آپ نے ٹیم سیلیکٹ کر لیا اور پانچ میں یہ ہے کہ ہمیں فائدہ ملے ہیں بہت بڑی پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ملی ہے جو پیچھلے پانچ سال سے چالی سال سے ہمیں اس طرح کے کامیابی نہیں ملے پاکستان کے تاریخ میں کہ فرس ٹائم ہم لوگوں نے ورڈ کپ کوالیفائی میچ جیتا ہے یہ کریٹرز اس کو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کریٹرز نہیں ہے اس کو کریٹرز جاتے ہیں کہ ان کے دور میں ہم نے پاکستان فٹبال ٹیم نے فرس ٹائم ورڈ کپ کے سیکنڈ گروپ کے لیے کوالیفائی کر لیے لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد ابھی جو ہم نے ریسنٹلی میچز کلے کہ فٹبال ٹیم نے میچز کلے ابھی لاسٹ میں چمتہ جکسان کا گینشٹ کلے تین مہینے ہو گئے ابھی نیشتر ٹیم کے آپ کے لوکل کا کوئی میچز نہیں ہو رہے اب آپ نے اگلے مہینے دو مہینے کے بعد مہینے آپ نے میچز کلے ابھی تک نیشتر ٹیم کے کوئی بھی ایکٹیوٹی نہیں ہو رہے نہ آپ کے لوکل پلیئر جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہوئے بلکل جب پلیئرز گھر بیٹھیں گے جب کیلیں گے نہیں تو جب کیمپ میں ہیں گے وہ دس دن کے پروپیشن کے بعد میچز جب بڑے سٹیج پہیں گے تو اس کا ریسلٹی ہی ہیں کہ جو تاجک سنگ کیا گیا انسٹر آپ کو آئے سر آپ مجھے باب بتایا آپ کا یہ کیا خیال ہے آپ نے بھی بات کی لوکل پلیئر کی اب ہمارے پاس ایک نیا سسٹم پتہ نہیں اب یہ چلے گا کیسا ہے آپ سے ہی سمجھنا چاہ رہا ہوں جس میں اوٹس خان ہے جس میں عیسیٰ سلمان ہے جس میں فوراں ڈائسپرا پاکستانیز ہیں کوئی ڈینمارک سے کوئی انگلنڈ سے کوئی ڈیفرنٹ ملکوں سے جو آکے اب پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس سے فائدہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پر کھیل رہے ہیں کنسسٹنٹلی اس سے نقصان یہ ہے کہ لوکل ٹیلنٹ کو شاید اس طرح کیٹر نہیں کیا جا رہا آپ کے کیا خیال ہیں عیسیٰ سلمان پہ اور اوٹس خان پہ اور ایسے فٹبالرز پہ جو فوراں ڈائسپرا سے آ رہے ہیں دیکھو ہمیں تو کسی باہر کے پلیئر پر اتراز نہیں ہے ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب بھی باہر کے پلیئرز بلا رہے ہیں ایسپراس پلیئرز بلا رہے ہیں تو ان کا وہ لیول کے پلیئرز بلایا ہیں جو آپ کو میچیز جتوا سکیں آپ کو ایونٹ جتوا سکیں اگر آپ کو اگر ٹیم میں جیسے باہر میں کسی بھی لیگز میں انٹرنیشنل لوگ مراکش کی جوئی نا ایکزمپل دیتے ہیں کہ مراکش دیکھو اس کے سارے پلیئر جوئی نا وہ باہر لیگوں میں کلتے ہیں جب آتے ہیں انٹرنیشنل ٹیم اس نے سیمی فائنلک تک ٹیم پہنچا دی تو میں اس کو ایکزمپل یہ دیتا ہوں کہ ان کے پلیئرز ٹاپ لیول کے لیگز میں کل رہے ہیں تو ان کے پلیئرز جب آتے ہیں تو ریزرٹ دیتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے یہ صرف اس ایونٹ تک تو یہ آئے نہیں ہے کہ ورلڈ کپ کولی فائنلوں میں آپ کے ڈیسپورا پلیئرز ہیں میں 2010 سے پاکستان فروبار ٹیم کا حصہ ہوں اگر جنہی لیور سے لے کر 2007 میں میں پاکستان انڈر نائٹین کا حصہ تھا تو اس ٹیم بھی ہمارے پاس ڈیسپورا پانچ انڈر نائٹین کے پلیئرز آئے تھیں ہماری ٹیم میں تھے تو ہم اس دور سے لے کر میں جب ایراک اور ویسیس پاکستان کا ورلڈ کپ کولی فارم میچ تھا لاہور میں 2007 میں تو پاکستان کے ٹیم میں مجھے یاد ہے جب ہم انڈر سکسٹین اور انڈر نائٹین کے ٹیم کا حصہ تھے تو تب جب نیشنل ٹیم کا میچ تھا تو تب بھی ڈیسپورا پلیئرز وہاں پہ کم سے کم میرے خیال مجھے یاد ہے کہ دس سے بارہ پلیئرز وہاں اس ٹیم بھی ٹیم کا حصہ تھے تو تب بھی پاکستان ٹیم سات سے آٹھ گول ہارے تھے ایراک کیا گینسٹ پاکستان لاہور میں تو میں اس کا مقصد یہ ہے کہ پلیئرز دوہزار آٹھ سے آ رہے ہیں ڈیسپورا پلیئرز دوہزار آٹھ سے پہلے بھی آ رہے ہیں کہ آپ لے کر کے پندرہ سے سترہ سال ہو گئے ہیں کہ ہمیں ابھی تک ہم نے صاف ایونٹس نہیں جیتا ہے ہم نے سیف گیمز میں یا کوئی ایسا ایونٹس میں جس ایونٹ میں ڈیسپورا پلیئرز نے پاسپیٹ کیا ہوئے اس ایونٹ میں ہم آج تک کمیں کمیں بھی نہیں ملی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم غلط ڈیسپورا پلیئر پکڑ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ڈیسپورا پلیئرز کا لیول ہی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ڈیسپورا پلیئرز اور لوکل پلیئرز کے بیچ میں ان کا فرق اتنا ہو کہ انیس بیس نہ ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا فرق ہوں کہ تاکہ ان کے آنے سے ہمیں اگر انڈیا ہمارے رینج کی ٹیم ہے اگر مالیس ہمارے رینج کی ٹیم ہے نیپال اگر ہمارے رینج کی ٹیم ہے ہمھ جاپان کی بات نہیں ہم جاپان کی بات نہیں ہم سوڈی ارویہ کی بات نہیں ہم یہ کہہ رہے کہ جب آپ ڈیسپوراو پلیئر بلا رہ رہا سات پلیئر بلا رہا رہ تو کم سے کم آپ کو نیپال سے مشتل جیتنا چاہیے آپ اگر نیپال سے نہیں جیت سکتے اپنے رینکنگ کے مطابق سے پر ان کا رینکنگ mount حالاں ہم یہ کہہ رہیں کہ کم سے کم رینکنگ کم�ڈی Jáigration کو جیتے ہیں نیپال کو جیتے ہیں آپ کے ساتھ میں آوانستان کو دی جیتے ہیں تاجکستان کے اگنسٹ اور آپ کو لگتا ہے کہ جو کرنٹ ابھی ٹیم ہے اس میں جو ڈائیسپورا پلیئرز ہیں اگر ان کی جگہ ہم صرف گیارہ کے گیارہ لوکل لڑکے کھلائیں تو وہی لیول او پرفارمنس ہوگی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ڈیسپورا پلیئرز سے اچھی گول کہا رہے ہیں چھار گول اگر ڈیسپورا پلیئرز آپ کے سیون پلیئرز ٹیم کا پلیئنگ ڈیون کا حصہ ہے اگر سات پلیئرز آپ کو ٹیم کے میں فرق نہیں پڑھ رہے تو اس کا آنے سے پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ڈیسپورا پلیئرز آنے سے یہ مطلب ہے کہ آپ کے ڈیسپورا پلیئرز کرنٹی لیگ کل رہے ہیں لیکن کون سا لیگ کل رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا وہ ہے لیکن یہاں پہ تو لیگ ہو ہی نہیں میں اب اس پر بات آنے چاہ رہا ہوں کہ اب بھی بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیسپورا پلیئرز کوئی بھی آ رہے ہیں اگر وہ سکس ٹیئرز کے لیگ آ رہے ہیں یا فورتھ کے یا ترڈ لیگ ہیں کرنٹی وہ اس کو جگہ ہونی چاہیے ٹیم میں اس لیے کہ پاکستان کے لوکلز میں فٹبال ہی نہیں ہو رہے ہیں اب ڈیسپورا پلیئرز کی جگہ بن رہی ہیں جب اگر فٹبال لوکل فٹبال بحال ہو گئی تو میں جہاں نہیں لگتا یہ اگر سکس ٹیئر لیگ میں کیل رہے ہیں یا سیون ٹیئر لیگ میں کیل رہے ہیں ان کو پھر کیسے آپ بہتر کر سکتے ہیں یا اگر نیچسل ٹیم میں کوئی پلیئر جا رہے ہیں تو منمم اس کی لیگ تو یہ ہے کہ وہ چیمپئنز لیگ کیل رہے ہو یا کوئی ٹاپ لیول کے لیگ کیل رہے ہو ترکیش لیگ میں کیل رہے ہو یا کوئی ایسے لیگ میں جنمن یا ڈنمار کے جو انا ٹاپ لیول کے لیگ کیل رہے ہوں تاکہ ان کے آنے سے بہتر ہوتا ہے لیگ اب اگر آپ فورت ڈیویجن کے ٹیم کے پلیئرز اٹھا کے ہیں تو اسے کیا ریزلٹ میں ہو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے ہمیں ریزلٹ نہیں مل رہے ہیں اچھے سیم مجھے یہ بتا ہے کہ یہ بھی ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جو لڑائی ہے پی ایف ایفز کے بیچ میں وہ ہے دومیسٹک لیگ کرانے کی پاکستان میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دومیسٹک لیگ میں بہت زیادہ پیسہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دومیسٹک لیگ کنٹرول کرے گا وہ فوٹبال کنٹرول کرے گا کیا وجہ ہے اور کیوں ایسا ہے کہ دومیسٹک لیگ نہیں ہو رہی پاکستان میں آپ کھیلے تھے نا ایک دومیسٹک لیگ میں اور اس سے کتنا فرق پڑتا ہے دومیسٹک لیگ ہونے سے دیکھو دومیسٹک لیگ سے یہ فائدہ ہوگا ایک تو یہ ہے کہ آپ کی لوکل فوٹبال بحال ہو جاتی ہے آپ کے پلیئرز مسلسل فٹبال کے ساتھ ایکٹیوٹی جا رہی ہیں وہ کمپیٹیشن موقع مل رہے ہیں تو آپ کے پلیئرز یہ ہیں کہ گھر بیٹھنے سے بیٹھے نہیں کہ آپ کے لیگ ہے لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو لیگز ہیں اس کا سٹینڈر صحیح نہیں ہے میں کہتا ہوں اس کا کوئی بھی سٹینڈر نہیں ہے کیونکہ جب تک آپ کے لوکل لیگ جو ہیں جب تک پروفیشنل نہیں ہوتی تو آپ کے فٹبال کی پلیئروں کی میار آگے جائے نہیں سکتی کیونکہ جب ہم یہاں لوکل لیگ کہلتے ہیں جب ہم انٹرنیشنل سٹیج پر جاتے ہیں ہمارے لوکل پلیئرز تو وہ اس کو انٹرنیشنل میچز کا ایکسپوزار ہی نہیں ہے جب ہی وہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ نہ وہ صحیح پاس دے سکتے ہیں نہ کسی وہ اس طرح کے میچز کے ٹیکنیک اور ٹیکٹک کا اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو میں یہ خیال سے جب تک ہمارے لیگ پروفیشنل نہیں ہوتے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ کم سے کم وہ لیگ تو سٹارٹ ہو کوئی ایک لیول پر تو سٹارٹ ہو کم سے کم پلیئر جو نا وہ کمپیٹیشن کا حصہ ہو چلنچ کب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پچھلے دو سال سے میں اپنی دور کی بات بات ہوں کہ جس میسٹک لیگ میں میں حصہ تھا پاکستان پرمیر لیگ تو جس دور میں ہمارے میچز ہوتے تھے میں اس کمپیٹیشن کا آپ کو صرف بتاؤں کہ ہم کون سے کمپیٹیشن میں حصہ لیتے تھے ہمارے لوکلز ڈیسٹی پیسلے دو سال سے ہمارے ہوتے تھے انڈر ترٹین کا نیشنل ٹیم جو باہر جا کے ایران اور ایام پہ ان ٹیموں کا کمپیٹیشن میں پارچپیٹ کرتے تھے انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین یہ جا کے باہر جسے ساف کپ میں ہمارے حصہ لیتے تھے اس طرح کے ٹاپ لیول کے ٹیموں کے سامنے ان کو موقع ملتا ہے جیسے کتر ہے دوبائی انڈر نائنٹین انڈر ٹوانٹی وان انڈر ٹوانٹی تری یہ سارے چمپیٹیشن پہلے لوکل ہوتے تھے پھر اس کے بعد انڈر چمپیٹیشن میں سے سیلیکشن ہوتی تھی پھر اس کا نیشنل ٹیم بنتی تھی پھر یوت لیول کی پھر وہ جا کے باہر اس کا پارچپیٹ کرتے تو یہ آپ کے لوکل پلیئرز کو موقع ملتا تھا کہ کلنے کا پھر اس کے بعد ہمارے ڈسٹرک ٹوریمنٹ ہوتے تھے ہر ڈسٹرک میں ٹوریمنٹ ہوتے تھے پھر ڈسٹرک کے بعد انٹر ڈسٹرک ہوتے تھے پھر اس کے بعد ہمارے ہوتے تھے بی ڈی ویژن جس سے پھر پریمیر لیگ کے لئے کوالیفائی کرتے تھے ہمارے وومنز چمپیٹیشپ ہوتے تھے وومنز انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے لوکل چمپیٹیشپ ہوتی تھی اور پھر انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین کے ہمیں باہر چمپیٹیشپ کا موقع ملتا تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ سوری میں ایک بات کاٹ رہا ہوں میں بس ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں اس زمانے میں جتنا آپ بتا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج سے تو بہت بہتر تھے حالات میں یہ کہہ رہا ہوں آج سے بہت بہتر تھے اس لیے لیاز ہے کہ وہ کمپیٹیشن تھے پلیئرز کلتے تھے اب میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ابھی سیلیکشن کس بنیاد پر کر رہے ہیں نیشنل ٹیم کی کسی کو نیشنل ٹرائل کے بنیاد پر کر رہے ہیں تو ایک دن کے دو دن کے ٹرائل پر آپ پلیئر کو سیلیکٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کا سٹنڈرڈ ہے کہ آپ نیشنل ٹیم کو آپ صحیح طرح سے پلیئر سیلیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں ہمارے دور میں ہم نیشنل پریمر لیگ کے جب ہم عصہ ہوتے تھے تو ہم سال میں نیشنل لیگ کے جو مچز ہوتے تھے کم سے کم ہمیں تیس مچز جو ہے کلنے کا موقع ملتا تھا اس تیس مچز میں پھر ہماری پرفارمنس بنیاد پر ہم سیلیکٹ ہوتے ہیں نیشنل ٹیم کیلئے جب تک آپ تیس مچز میں اچھے پرفارمنس کرو گے تو تب آپ کی سیلیکشن نیشنل ٹیم کیلئے ہوتے تھے اس زمانے میں جب آپ کھیل رہے تھے پیسہ کتنا تھا گیم میں مطلب انسان اگر آپ مجھے اور میں آتا ہوں آپ کی پروفیشنل کریئر اور سب پہ لیکن تھوڑا سا میری ویورشپ کو ہمیں بھی سمجھانے انگوشت کریں میں بچہ ہوں میں پاکستان میں فوٹبالر بننا چاہ رہا ہوں کتنا سکوپ ہے اگر میں لوکل ہی رہوں آپ تو آگے انٹرنیشنل بھی کھیلیں بہت ساتھ اور اس پہ آتے ہیں لیکن لوکل جس زمانے میں آپ کے زمانے میں لیگ بھی ہو رہی تھی اور آپ نے بتایا تیس ایک میسو کھیلی رہے تھے اس سے مطلب ایک بندہ روزی روٹی کمال لیتا ہے بہت آسانی سے کیونکہ میں اگر ڈپارٹمنٹ کا حصہ تھا تو ڈپارٹمنٹ سامید ہماری اخراجات ساری ڈپارٹمنٹس ہوتا تھے سلیریز دیتے تھے کیونکہ پاکستان میں یہ سسٹم ہے دنیا میں یہ سسٹم ہے نہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے فٹبال کو سب زیادہ نقصان بھی دپارمنٹس نے پہنچا ہے میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں اس لئے حاصل ہے کہ دنیا میں دپارمنٹس کیونکہ آپ جب ہمارے اگر پلیئرز دیکھا جائیں تو وہ اگر اس کی مد میں یہ ہے کہ ہمارے پلیئرز سارے وہ دپارمنٹ جسے انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں ہمارے انجری کی شکار ہوتے ہیں پھر انجری کے بعد دپارمنٹس کو ڈائریکٹ جوپ پر بیج دیتے ہیں تو یہ ہمارے فٹبال کو بہت زیادہ نقصان ہے دوسری بات یہ ہے کہ دپارمنٹس آپ کو صرف جوپ کے لئے لیتے ہیں لیکن فٹبال آپ کو نرسی تب تک آپ کل سکتے ہیں جب تک آپ میں دم ہے تو میرے خیال سے دپارمنٹ فٹبال ہونی نہیں چاہئے لوکل فٹبال میں یہ ہے کہ دپارمنٹ کے کوئی ایک فینس فولوئنگ نہیں ہے کہ آپ دپارمنٹ کا اگر میچ چمن میں دیکھنے نہیں آتا اب اگوان کلب کا چمن میں میچ ہے یا مسلم کلب کا چمن میں میچ ہے تو کراؤڈز فل آتے ہیں کیونکہ وہ سٹی بیسٹ پر ٹیم رائیولی ہے تو یہاں پہ آپ دپارمنٹ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتے دپارمنٹ کے کوئی کراؤڈز نہیں آتا ہے گراؤڈز میں تو میرے خیال سے کیونکہ جب تک سٹی بیسٹ پر ٹیمیں نہیں بنیں گے تو تب تک ہمارے فٹبال کو بہتر اور کراؤڈز اور اس کو انگیج کرنا یہ چیزیں سارے پروفیشنل طریقے سے ہونا جائے لیکن ہمارے یہ دپارمنٹ کے وجہ سے ہاں آپ نے بات کی تھی کہ کیا اس کو کیا اخراجات اور اس کا پیسے کتنا ملتے تھے کہ وہ گھر چلا سکتے ہاں پلیئرز کو سیلیریز ملتی کم سے کم ایک لاکھ سے بیس ہزار اس کو سیلیری ملتی تو کافی اچھی مد میں آتی تھی پھر اس کو جب وہ باہر جاتے تھے اس کو ڈیلو جیز ملتے تھے کہ آپ اس کے مطابق اس کو پیسے ملتے تھے تو یہ سارے کانے کے اخراجات اور شوز کے اکیٹس کے سارے اخراجات جو انہیں برتاشت کرتے تو اس وجہ سے ہمارے فٹبال چلتا رہا تو لوگ اس میں اٹریٹ لہتے رہے جو یوت آرہے تھے وہ ڈیپارمنٹ کی حصہ ہوتے تھے کیونکہ ہر بندے نے ایک مائنڈ بناوا تھے ایک ڈریم بناوا تھے کہ بھائی ہم میں آگے جاؤں گا تو ڈیپارمنٹ کیسا بنوں گا اگر فٹبال کھیلوں گا تو لازم بات ہے کم ایج میں ملتا تھا اب آپ کو کسی بھی ڈیپارمنٹ میں آپ کسی پاکستان کا میں آرحال بات کروں تو آپ کو کسی بھی ڈیپارمنٹ آپ کو پندرہ سال میں تو کوئی پلئیر ہی نہیں لے کوئی بندہ جاؤ بھی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایٹین یئرز کرنے ہوتے جب تک اس کا آئی ڈی نہیں بنتی تو یہ ہے کہ فٹبال کے لیانے سے پندرہ سال میں ہمارے پلئیرز کو اچھے خاصے سیلری مل جاتی دیپارمنٹ کے طور پر چالی ہزار پچہ ہزار پر یوت لیول پر تو میرے خیال سے اس لیے ہی کہ تھوڑا سے اس کو اپرشنٹی مل جاتی تھی تاکہ وہ فٹبال کو بہتر کر سکے جیسے میں کیارل کے ساتھ کھیلتا رہا تو کیارل کے ساتھ میں ایف سی پریزیڈنٹ کپ میں کھیلتا رہا تو وہاں پہ میں نے اگر کر کر دیگی دکھا دیئے تو پھر اس کے بعد پھر باہر کلب ہونے مجھے انیویٹیشن بھیج جائے باہر کلب سے میرا اگلا سوال یہی تھا پھر آپ کی نیشنل ٹیم میں تو چلتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ پاکستان میں فٹبال کھیل رہے ہیں یہاں پہ تنہی سکاؤٹس ایجنٹس وغیرہ آتے آپ کو جساں آپ یو ایس پی گئے یہ موو ہوتا کیسے آپ سیکرمنٹو گئے تھے نا اور پر ٹلسا سو وہ ہوا کیسے اصل میں یہ تھا کہ فرسٹ میں پاکستان پریمئر لی کا حصہ تھا جو کیلتا تھا تو کیلل کے بعد پھر میپ سی پریزڈنٹ کپ جاتے تھے پھر نیشنل ٹیم زیادہ در سکوٹنی جو ہوتی ہیں وہ نیشنل ٹیم کی بنیاد پہ ہوتی ہیں کہ آپ کے نیشنل ٹیم کے میچز دیکھتے ہیں جب بھی آپ کے نیشنل ٹیم کسی بھی ٹور پہ جاتی ہیں یا کسی سو جاربیا جاتی ہے یا دوبائی جاتی ہیں تو وہاں پہ ہر کلبوں کے سکاوٹنگ منیجنگ وہ دوبائی کے پلیئرز کو بھی دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کے پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو بھی دیکھتے رہتے ہیں جب آپ کی اچھی پرفارمنس اس ٹیم کے اگرنس رہتی ہے تو پھر آپ کو وہ ٹرائل کے بیسس پر بلا دیتے ہیں اگر آپ اس ٹرائل میں کامحاب ہو جاتے ہیں تو آپ اس کلب کا حصہ بن جاتے ہیں اور میں خود اس طرح تھا کہ جو ہمارے دور میں تھا اس ٹیم زیویشہ کوش تھا تو میں اس کوش کے اندر میرے کے ابتان بھی رہا اور پھر اس کا ساتھ کلتا رہا تو اس کو میرے گیم پسند آئی تو جب وہ پاکستان ٹیم اس نے چھوڑ دی تو پھر وہ کرگستان کا ایک چمپئنز کلب جو ڈوڈو ایف سے ہی ہے اس کا کوش بنا تو پھر اس کے بعد اس نے مجھے آفر کی کہ بھائی آپ آجائیں ملا پھر اس کے بعد جب میں وہاں ٹاپ سکور بنا پھر مجھے یو ایس سے آفر آئیں کیونکہ جب آپ لیگ میں آپ پاکستان پرمیر لیگ سے جب جاتے ہیں اپورڈز تو کتنا ڈیفرنس ہے سیکرمنٹو کے لئے کلنا اور پاکستان پرمیر لیگ کلنا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے میں سمجھتا ہوں وہ تو سٹینڈرڈ ہی نہیں دیکھیں تھرڈ ڈیفیجن کے لیگ دیکھیں تو ابھی ہماری سٹینڈرڈ سے بہتر لی گئے ہیں اس کی فیسلٹی بہت اچھی ہے اس کے میچز جو ہے نا وہ آپ کو ویک میں آپ کو ایک کم سے کم دو میچز ملتے ہیں ہمیں تو پرمیر لیگ میں ہفتے میں چار میچز کلنا پڑتے تھے کبھی تین میچز کبھی چار میچز تو یہ آپ کے پلیئرز کی ریکووری پر بڑا اثر پڑتا تھا اور پھر ہمارے پاس جو فیسلٹیز ہیں گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس وہ گراؤنڈز بھی اولیابل ہی ہیں جس پہ آپ کو انٹرنیسٹر ٹینڈرڈ کی فیسلٹی ملے ہیں وہاں پہ صحولت ملے گے تاکہ اس کی مطابق آپ فربال کریں لیکن پاکستان کا جو سٹینڈرڈ ہے لیکے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں کسی بھی اس کہتے میں نہیں آتے کہ پاکستان کو فربال کو لکے ہیں کہ اس کی سٹینڈرڈ تھوڑی سا چی ہیں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارے فربال کی اور آپ نے نیشنل ٹیم کی بنیاد پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ملی ہیں ٹوانٹی سکس ٹائمز اپنے کھیلا پاکستان کے لئے ایسیٰ فیورٹ مومنٹ فیورٹ مومنٹ تو بہت زیادہ تھے لیکن یہ ہے کہ موسٹ فیورٹ یہ تھا کہ انڈیا کا اگنشٹ گول کرنا آز افریقی کیونکہ ان کے ہوم پہ تھا اور کافی ہمیں انڈیا کا اگنشٹ میچز جب ہی ہم گئے تو ہمیں ایسا کیسے ہر انوائرمنٹ ہوتا جو آپ انڈیا کے خلاف کہتے ہیں لازم پاسی جذبات بلند ہوتے تھے ہمیں تو یہ تھا کیونکہ ہم وننگ منٹیلریز جاتے تھے پھر انڈیا کا اگنشٹ کہنا اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے کہ اس کو جیتنا بہت جیتنا بہت زیر ہے میں آپ کو پاکستان کے ایک مثال لیتا ہوں کہ پاکستان میں آپ جو مرضی میچز کیلیں جتنے بھی اچھے سٹینڈرڈ کے میچز کیلیں میچز جیتیں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اگنشٹ آپ کو انڈیا کا اگنشٹ آپ بلکہ جتنے کو ملتے ہیں تو ہماری سارے فرکس اور سارے پیئرز ہم نے اس ٹیم میں ایک اچھی ٹیم بھی بنائی تھی ہماری یو ٹیم تھی بہت کلاس ٹیم بنائی تھی جسے میں آپ کو بتانا دوں کہ میرے کیپٹنسی میں پاکستان کو سب سے زیادہ نیچے رنکی میں میری کیپٹنسی میں آئی کہ ون فیفٹی فائی پھر اس کے بعد پچھلے پچیس سال میں پاکستان نے اس رنکی تک آئی نہیں جب میں کیپٹنان تھا تو مجھے ون سیونٹی ٹو پر ملا تھا کتنا رول ہوتا ہے فوٹبال میں ایک کپٹان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ پلیئرز جب آپ کے کیپٹن اس ٹیم کو سمجھاتے ہیں گیراؤنڈز کے اندر اس سے پلیئروں کو سٹینڈر کو سمجھتے ہیں کوچ کے ساتھ پھر ایڈیا شیئر کرتے ہیں کہ کون سے پلیئرز ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ کیپٹن اگر تھوڑا سا رول اپنے سیلیکشن میں بھی اس کا رول آدھا ہونی چاہیے میں خود جب کیپٹنان تھا میں خود سیلیکشن میں بھی پورا رول آدھا کرتا تھا کہ بھائی جو پلیئرز ہیں جن کے ساتھ زیادی ہو رہے ہیں جن کے ساتھ موقع ہونی چاہیے اور پھر مجھے پتا تھا کہ کون سے پلیئر انٹرنیشنل لیول پر کیل سکتے ہیں تو اسی کو میچ چیز کرتا تھا اور پھر اسی میچ چیز کے دوران میں کوچ کے ساتھ بھی شیئر کرتا تھا کہ بھائی یہ پلیئرز جو ہیں آپ کے میچ میں انٹرنیشنل سینڈر کی یہ میچ چیز کیل سکتے ہیں ان کا لیول یہ ہے ان کا لیولی تو ہم نے پورا ایک ٹیم کو ایک گروپ کے ٹائر پر ہم اس کو چلے تھے اور ہم نے اچھے ریزل دیئے تھے اور 172 سے 155 پر آنا یہ بہت بڑی پاکستان کے بہت بڑی اچھوی میٹ تھی اور اب دیکھو پاکستان پھر 155 سے لے کر اب پاکستان کے ریکنگ جو ہے وہ 195 اور 203 پہ کبھی گیا ہے کبھی 195 پہ آگئے تو اس سے پھر نیچے کبھی نہیں ہے 172 سے بھی نیچے نہیں ہے میرے خلال سے یہ بہت بڑی یہ ہے کہ ہمیں رنکنگ پہ فوکس کرنی چاہیے جب تک رنکنگ بہتر ہوتی ہے تو آپ کے لیے سامنے بڑے آگے جو ہے جو کلپز ٹیمیں ہیں جو دنیا میں کلتی ہیں کیونکہ وہ رنکنگ کے بنیاد پہ کلتے ہیں بلکل جب سے فرینلی میچز زیادہ زیادہ کلنی چاہیے جو ہمارے سامنے ہر سال میں ہر فیفا فرینلی کے میچز آتے ہیں تو اس پہ ہم نے فوکس نہیں کہ وہ میچز ہمارے سے ہر بار میس ہو جاتے ہیں پھر ہماری رنکنگ اسی بنیاد پہ رہ جاتی ہیں اچھے سر ایک تو ہو گیا نا ایک فٹبولر اچھا ہوتا ہے پھر وہ کبھی بار کپتان اچھا ہوتا ہے پھر وہ اس طرح سوچتا ہے کہ یار آفٹر ریٹائرمنٹ وہ کوچنگ میں جائے اس سے پھر وہ آپ ٹیلنٹ کریئٹ کرتے ہیں آپ نے ریسنٹلی ابھی یہ ٹاپ کورنر کے ساتھ بھی پارٹرشپ کی ڈیفرنٹ چیزیں کر رہے ہیں کوچنگ دنیا میں یہ تو کیا آپ کا دل ہے کوچنگ میں آنے کا فل ٹائم اور دوسرا کیا لوکل لیول پہ کوچنگ کی ضرورت ہے گراس روٹ لیول پہ میرے خیال سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں لوکل گراس روٹ لیول پہ ہمیں کوچنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس لوکل سطح پہ کوئی بھی ایسی کوچیز نہیں ہے جہاں پہ پلیئر کی رہنمائی ہو جائیں کہ بہتر اس کی کوالٹی ٹھیک کریں سکیل ٹھیک کریں کیونکہ جس سپیڈ پہ بھار جا کے ٹریننگ بچوں کو دیا جاتا ہے لیکن ہمارے یہاں پہ ان کوچیز کو اس آئیڈیا کے مطابق ہے نہیں اس لئے ہماری اکیڈمی سے کوئی بھی پلیئرز بہت سے کم پلیئرز ہیں جو وہ نیشنل ٹیپ بنتے ہیں پورے پاکستان کیونکہ دنیا وہ گراس روٹ لیول پہ کام کرتی ہیں تو گراس روٹ لیول سے پلیئرز آتے ہیں یوت لیول پہ نیشنل ٹیپ تک آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر پلیئرز کرنٹلی بھی پلیئرز کیل رہے ہیں تو میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پلیئرز ساتھ ساتھ میں وہ سی لیسنس کوچنگ کورس بھی کریں تاکہ ان کو فوٹبال کے سمجھ بھی ہیں ٹیکنیک کا بھی سمجھ آئیں آپ نے کوچنگ کی بیجز کی ہیں میں نے کوچنگ کی نہیں ہے اس میں بھی نیاد پہ کیونکہ پاکستان میں جب سے دیکھیں کہ آپ پچھلے چار سال سے پاکستان میں کوئی کورس ہی نہیں ہوا ہے تو آپ کے آپ کی زمانے میں کوچنگ اچھی تھے یونیر لیول پہ یا پاکستان لیول پہ نہیں میں اگر لوکل کوچنگ کی بات کہ رہا ہے تو میں تو لوکل کوچنگ یہی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوکل کوچنگ جو ہیں اگر اس کی سٹینڈرڈ اچھی ہے تو وہ پلیئرز کیوں نہیں بنا سکتے ہیں کہ وہ جا کے باہر لیگوں میں جا کے موقع ملے نیشنل ٹیوڈ کے ڈائرک حصہ بنے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اگر کوچیز ہیں تو کوچیز کا سٹینڈرڈ میں سے بتاتا ہوں کہ ہمارے کوچیز ابھی تک کسی باہر کلبز کے ساتھ کوچنگ کورس ہی نہیں کیا ہوئے مطلب کورس نہیں تو اس کا پارٹ ہی نہیں بنے جب تک آپ باہر کلبوں کے پارٹ بنو گے تو تب آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ باہر کے کلبز کتنے سپیڈ لیول پہ ان کے ٹریننگ ہوتی جائے وہ کتنے کیا سکلز کیا ٹریننگ کراتے ہیں وہ چیز پہ بنیاد پہ اب جب لوکل پہ آو گے تو تب آپ اس کو اس کیا ہو گے تو پلیئر کی سٹینڈرڈ آپ بنا ہو گے اس باہر کلبز کے لیول تک جب تک آپ باہر گئے نہیں آپ صرف لوکل پہ ہی آپ نے فٹو بال لوکل کیلا آپ لوکل ہی فٹو بالرز کو لوکل ہی تک آپ اس کے سٹینڈرڈ بنا سکتی ہو جب تک آپ باہر جاؤ گے نہیں جب تک آپ باہر لیگ میں حصہ نہیں بنو گے کسی کلب کے باہر بڑے کلبز ہیں مطلب آپ جائیں انگلینڈ میں کسی ترڈ ٹائر کے لیگ ہے یا فور ٹائر کے لیگ کلب کے آپ کوچ بنیں اسسسٹنٹ کوچ بنیں اگر آپ اس کے ساتھ کام کریں گے تو پھر تب آپ ایڈمی کوچنگ کرا رہے ہو تو اسے آپ کے فٹو بال کبھی بہتر نہیں ہو سکتے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر سی لیسنس ہے بی لیسنس ای لیسنس کوچز ہیں ای لیسنس بھی کوچز ہمارے پاکستان میں ہیں لیکن وہ کسی باہر کے کسی کلب کا ابھی تک نہ اسسسٹنٹ کوچ بنا ہے نہ ای لیول کے کوچ بنا ہو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا کوچنگ کریں تو تب میں اس کو مانوں گا کہ پاکستان فٹو بال گراہ سوٹ پر بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ لوکل کوچز لوکل فٹو بال تک محدود ہیں جب تک لوکل کوچز انٹرنیشنل ایکسپوزر نہیں لیں گے اگر دیکھو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی سی لیسنس سی لیسنس کا کورس ففٹین ڈیز ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ لے لیا پندرہ دن کا ایکسپوزر کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے صرف دیکھ لیا پاڑ لیا یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ نے بی لیسنس کورس کیا ٹوٹل کتنے دن لیں گے پندرہ دن اس میں لگیں گے تو یہ ہو گیا تیز دن پھر بی لیسنس کا جو ہے اس کا پھر ری کورس ہوتا ہے دوبارہ اس کا کورس ہوتا ہے تو وہ پندرہ دن اس میں لگیں گے ٹوٹل فورٹی فائف ڈیز پھر آپ اے لیسنس پہ جاؤ گے تو اے لیسنس میں زیادہ کتنے دن لیں گے بیس دن لیں گے تو آپ کی ٹوٹل کورس اے لیسنس سے لے کر پرو لیسنس تک سی لیسنس سے لے کر زیادہ تین مہنے لیں گے تو تین مہنے کا ایکسپوزور آپ کے کوچنگ کے لئے کافی نہیں آپ کو کم سے کم پانچ سے چیس سال آپ اتنے بڑے کلبوں کے ساتھ ایکسپوزور لیں گے اب میں آپ کو کنسٹرین کی کام سٹیپن کی بات بتا رہا ہوں جو پاکستانی سٹیپ کی جو کوچ ہے اب اس نے انڈیا کے ساتھ کام کیا نیپال کے ساتھ کام کیا کیا یہ اچھا کوچ ہے بہت اچھا کوچ ہے اگر انڈیا کے ساتھ کام کیا مطلب یہ ایک ایکسپوزور تو ہے انڈیا کے ساتھ کام کیا نیپال کے ساتھ کام کیا بہت سے بڑے کلبوں کے ساتھ کام کیا اس نے تو اس کے پاس ایکسپوزور ہے اگر زیوی شاہ آئے عزب عشاء کے پاس ایکسپوزور تھا کہ وہ جا کے افریکن لیگز میں وام پہ اس کو کوچنگ کیا پھر پاکستان ٹیم کا کوچنگ کیا پھر گرگستان میں کیا پھر ازباکستان میں کیا تو اس کے پاس ایکسپوزور ہے جب تک آپ انٹرنیشنل ایکسپوزور آپ کے پاس نہیں ہے میں آپ شیزان آنور جو ہے نا وہ کوچنگ کیا پاکستان ٹیم کا اے لیسنس واید پرو کوچ ہے آپ ان سے آپ کہیں کہ آپ لوکل کے علاوہ آپ نے کتنی کلبوں کے ساتھ آپ نے کتنے سال تک آپ نے کوچنگ کوچ کیا انٹرنیشنل ایکسپوزور زیرو ہے تو پرفارمز بھی تو زیرو آئے گا آپ کو تو انٹرنیشنل میچز میں آپ کو سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے اور سر میں جس طرح میرا میرے بیٹا تو آٹ میں ہی نہیں گا لیکن مجھے کوئی اس دن کہہ رہا تھا کہ یار اگر دس سال پہ نہ بارہ سال تیرہ سال تک وہ ایک سرٹن لیول پہ بچہ آئے ہی نہ تو وہ بچہ میں ہی نہیں کرے میرا بچہ اپر ہو جائے گا میں تو بس یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو ایک فٹبالر بنانا چاہتے ہیں تو کیا یہ جہاں شروع کرنا چاہیے تین چار پانچ سال چھ سال میں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ پانچ سال سے لے کر پھر ہمیں اس پہ دیکھو ہمارے جو باہر بچوں کو ٹریننگ دیا جاتا ہے پانچ سے لے کر بارہ تک اس کو سارے بیسک سکھا دیتے ہیں کہ پاسز کیسے ہیں ہیٹ کیسے کرنا ہے کراس کیسے کرنا ہے یہ سارے بارہ سال تیرہ سال تک اس کو سکھا دیتے ہیں پھر آگے اس کے ٹیکنک پہ اس پہ ٹیکنک پہ کہ کیا کرنا ہے کیسے کھلنا ہے اس ونگ پہ آنا ہے کیسے کراس ماننا ہے کیا کس کو کس جگہ پہ کیا پاس دینا ہے کیونکہ جب تک یہ چیزیں بیسک نہیں ہوتی ہمارے کیا ہوتے ہم تیرہ سال سے بیسک شرار کر لیتے ہیں اٹھارہ بیس سال تک اس کو بیسک سکھاتے ہو کہ پاس کیسے کرنا ہے شور کیسے ماننا ہے پھر بیس سال کے بعد ہم اس کو ٹیک ٹکس پہ آ جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ادھر جاتے ہوئے آپ نے کراس مال لینا ہے تو پلیئرز بڑے عمر میں نہیں سکھ سکتے ہیں تو آپ کا جو بیسک چیزیں ہیں وہ آپ کو پانچ سے لے کر بارہ سال تک آپ کو بیسک سکھانا ہوگا ہم نیشنل ٹیم میں جب بھی جاتے تھے تو ہمیں یہ چکھاتے تھے کہ پاس وان ٹچ یہ کریں اس طرح سے کریں کراس اس طرح سے ہمارے اس پاؤں سے ہمارے تو یہ ہماری نیشنل ٹیم اب رنالڈو کو کوچھ تیوڑی بتاتا ہے کہ بھائی تونے کراس ہی در سے اس طرح مارنا ہے یہ پاؤں اس طرح ڈالا ہے شوٹ اس طرح مارنا ہے اس کو سارے بیسک پتا ہے اس کو تو فائنل ڈیٹیلز بتاتے ہیں فائنل بھائی کیا پلان ہے پلان بتاتے ہیں کہ کیسے کس فارم میشن سے آپ نے کیلنا ہونا لیکن ہمارے یہ ہے کہ نیشنل ٹیم ابھی تک ہمیں بچوں کی طرح بیسک سکا لیتے ہیں ابھی بھی نیشنل ٹیم کا میں جتنا بھی پلانوں سے بات کروں وہ بھی کہتے ہیں ابھی تک ہمارے بیسک پر کام چھل رہے ہیں ہم چبیس چبیس بائی سال کے ہیں ابھی تک ہمیں پاسس کا بتا رہے ہیں کہ بھائی لاؤنگ بال کیسے مانے پاسس کیسے کرنا یہ ہمارے نیشنل ٹیم کا سٹینڈر ہے تو اس لئے ہم دو سو تین نمبر پہ ہیں تو اس کا سٹینڈر جو آپ کا سٹینڈر ہوئی آپ کو رنکنگ ملتا ہے چلیں انشاءاللہ صرف وہ تو پہتر ہوگا میں آپ کو زیادہ اور ٹائم ہی لوں گا دو تین جلدی جلدی سے ریپڈ فائر ٹائپ سوال آپ سے پوچھتا ہوں اچھا آپ کا فیورٹ گول آپ کے کریئر میں انڈیا والا اچھا آپ کا فیورٹ فوٹبالر نیمار نیمار اچھا انٹریسٹنگ فیورٹ گول جو کبھی آپ نے دیکھا ہو میں آپ خود کسی نے بھی مارا ہو میسی رنالڈو نیمار جو بھی رنالڈو کا رنالڈو کا کون سوال ہے بائسکل کیک میسی اور رنالڈو یہ بڑا مشکل سوال ہے دونوں کا میں فیرٹ کرتا ہوں کیونکہ دونوں فوٹبال کے بڑے سٹار ہیں میں یہ کسی کو نہیں کہہ سا ہوں کہ اس کا لیول کم لیکن یہ ہے کہ دونوں سٹارز ہیں ایک سکورر ہے اور ایک پلے میکر بھی ہے اور سکورر بھی ہے میسی لیکن اگر آپ نے ٹیم میں ایک رکھنا ہو میں آپ کوچ ہیں پاکستان کے آپ کو پاس دونوں میسی اور رنالڈو کا آپشنل سٹارزنشپ کی کس کو دیں گے یہ بڑا مشکل سوال دیئے میں تو کیا بتاؤ میسی ٹھیک ہے آخری سوال پاکستان میں جو بھی لیمیٹیشنز ہیں جیسا بھی ہے آپ کے خیال میں بیسٹ فوٹبالر جو کبھی پاکستانی نیشنل فوٹبالر ہوا وہ کون ہے آپ اپنا آپ بھی گے سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہے میں کیا بتاؤں لیکن یہ ہے کہ میرے سے پہلے میں جب دیکھ رہا تھا عیسیٰ خان بڑا اچھا فوٹبالر تھا پاکستان کا میں اس کو دیکھ کے میں نے فوٹبال پرپر میں نے پاکستان اس کو آئیڈیل ممان کے میں خود بنا ہوں عیسیٰ خان بہت بڑا پلیئر تھا چلیم پرفیٹ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا thank you thank you guys for watching اگر آپ کو ہمارا content پسند ہے please do subscribe to our channel and we'll see you for the next podcast